ویڈیو تو یار آج کی ویڈیو یہ بڑی امپورٹٹ اور بڑی کلاسیکلی ہونے والی ہے اس طرح سے چہر جی پٹی فور او لانچ ہو چکا ہے تو بڑی ایک تگری قسم کے انہوں نے اس پر جو الگریتم اور ساری چیزیں اس میں بنائی ہیں کیا کیا بنایا ہے وہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا ویڈیو تھوڑی اس لیے میں مطلب کے لیڈ بنا رہی تھرٹین کو آ چکا تھا جو خود اس کو ٹرائے کرنا تھا کہ کون سی چیزیں کہاں پر کیسے انہوں نے بتایا ہے کیا وہ اگزیکٹلی ورڈ کھر بھی رہی ہیں اور جو کیسے کیسے کون سی چیز اپٹومائز ہوئی ہے نیو انوینشنز جو ان میں نیو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں وہ کیسے کی گئی ہیں میرے پاس جی پٹی فور بڑا ہو بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا مطلب کے دکھاؤں گا تو لیٹس دی کون سی چیزیں انہوں نے چیز جی پٹی فور او میں نیو جیرنیٹ کے مطلب نیو دی ہیں سب سے پہلے تو ہم یہاں پر بات کریں میرے دھرٹین دھوہزار چوبیس کو یہ ریلیز ہو چکا تھا آئی سکسٹین ہے اور میں اس لیے ہی یہ ویڈیو تھوڑا لیٹ بنا رہا ہوں کہ مجھے اس کو ٹیسٹ کرنا تھا تو ٹیسٹ کرنے کے بعد کچھ چیزیں آپ کو بتانی تھی ہیلو جی پٹی فور او تو اس سے پہلے چیز جی پٹی تری پانٹ فائف جو کہ فری ہے اس کے بعد چیز جی پٹی فور 20 ڈالرز 25 ڈالرز پر منت میں آتا ہے اس کے بعد پھر فور او انہوں نے ابھی فری آف کسٹ لانچ کیا آئی تنک سو آکے چل کے یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسٹ بڑھا دیں یا پھر کچھ الگ سسین یہ کر سکتے ہیں جی پٹی فور او یس آف کورس آناؤس ہو چکا ہے اور نیو فلیکشپ موڈل دیکھن ریزن آرڈیو ٹیسٹ ٹھیک ہے ریال ٹائم میں مطلب یہ ہے کہ اب جس سے پہلے دوزار اکیس سکھ جی پٹی کا آئے اف آم رائٹ تو چیز جی پٹی کی پاس جو ڈیٹا تھا دوزار اکیس تک تھا چیز جی پٹی فور جو ہمارے پاس پریویس پڑھا تھا میں تیرہ سے پہلے تو اب بھات کریں اگر تو اب سین ایسا ہے کہ اب ریال ٹائم جو جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ جی پٹی فور او ہمیں گیون دے گا جو کہ کافی اچھی بات ہے تو جی پٹی فور کا یہاں پر کچھ انہوں نے انٹرو وغیرہ بھی یہاں پر لیا رکھا ہوا ہے کہ جی پٹی فور ہمارا یہاں پر کس طرح سے کام کرے گا کیا سین ہے یار میرے حیال سے نا کلاسے کہی ہیں اچھے یار یار آؤٹ کلاس سب دیکھو یہاں پر پہلے ہی جب میں نے انٹرو یہاں پر لگایا تو انٹرو میں انہوں نے یہاں پر سب سے پہلی جو اپنی ویڈیو کی طرح کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ موائل لے کر اگر ہم جی پٹی کو بولتے ہیں کہ اب میں کہاں بیٹھا ہوں میں نے کیا پہنا ہے لائک روم بتا دوں کہ روم بھی بتا دے کہ بھئی یہ اسٹوڈیو آپ نے جو ہوڑی پہنی ہو گری کلر کی ہے آپ کا کت تو خیر نہیں بتائے تو ملتب یار اتنا ایڈوانس لیول پہ ہو گئے باقی ان ویڈیو کی طرف بھی چلتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پر نیچے چل جاتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی چیزوں نے امپروف کی ہے ایکسپلوریشن آف کیپیبلیٹیز ٹھیک ہے تو کیپیبلیٹیز میں جاتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے چیزیں انہوں نے جو ہے وہ ایڈ کی ہیں ویڈیویل نیریٹیو کی ہیں ویڈیویل نیریٹیو ریبوٹیکس رائٹ پلوکس کی ہیں پوسٹر کریئیٹ فور مووویز آرے کیا بات ہے اس کے بعد کریکٹر ڈیزائن انہوں نے کیا ہے گری بھائی روبوٹ اور یہاں پر پوٹیک ٹائپوگرافی میں اس کو دوبارہ سرچ کر لوں گا لیکن یہ کہ یہ جو جی بیٹی کی ویڈیوز میں آگے چل کے مزید اور لے کر آتا رہوں گا اس سے یہ کہ ایک پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی اور کون کون سی چیزیں یہاں پر آویلیبل ہیں ٹیکس ٹو فونٹ آپ کنورٹ کر سکتے ہیں جو کہ آؤٹ کلاس ہے ویسے آپ فونٹ بنا سکتے ہیں میرے خاصے اس میں ٹیکس جیسے ہی آپ کریں گے تو اس کو آپ فونٹ میں ٹیکس ٹو فونٹ ہے یہاں پہ 3D اوبجیکٹیو ہے برینڈ پلیسمنٹ ہے مطلب کہ اتنی ساری چیزیں یہاں پر ایٹ گئی ہیں کہ لگ پتا جانا ہے باقی جو کمپیٹیٹر ہیں جیم نائی ہے گوگل کا بارڈ ہے اس کو جیم نائی بھی کہتے ہیں اور کو پائلٹ ٹیک ہے اوورال اور بھی بہت سے ہیں لیکن من جو ان کے کمپیٹیٹر ہیں وہ یہ ہیں انپوٹ اب ریبورٹ کو ہم دے سکتے ہیں آؤٹ پوٹ ہی ہمیں نکال کر لک لیک دے سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ موڈل ایوولیشن اس میں بہت سے چیزوں نے بتایا کہ جی پیٹی ٹو ٹربو لیور پر فارمسس اون ٹیکسٹ ڈیسولوشن ملکہ یہ ٹیکس کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ ہمارا جو جی پی ٹی ٹو ہے یہ کتنا زیادہ کامپیل ہے کمپیر ٹو جی پی ٹی ٹو اور باقی اوورال جتنے بھی یہاں پر ہمارے پاس جی پی ٹی آ جاتے ہیں جی پی ٹی آ جاتے ہیں جی پی ٹی آلٹرا 1.0 جی پی ٹی پی ٹو اور بھی یہاں پر کافی زیادہ ہیں لیکن ابھی اگر ہم چارٹ میں دیکھیں تو چارٹ میں اگر یہاں پہ ٹیکسٹ ایوولیشن میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو پرپل کلر سے اگر جی پی ٹی فور کو دیکھیں تو موزلی جگہوں پہ جی پی ٹی فور پرپل کلر جو ہے وہ ڈومینٹ کر رہے ہیں کمپیر ٹو ادھر جی پی ٹی ٹھیک ہے جی پی ٹی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ بھی کام تیسے ہی کرتے ہیں اس لیے ادھر کو دیکھا جائے تو کافی زیادہ یہ لوگ کام کرتے ہیں اچھا یہاں پر نیچے دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے میٹس دیا ہوا ہے اور مطلب کے اور بھی کافی زیادہ انہوں نے دیئے میں کچھ ایسی چیزیں جو مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس کا بٹ یہ کہ انہوں نے یہاں پر دی ہوئی ہے اگر آپ کو آئیڈیا ہے تو یہ کچھ جو چیزیں ہیں ان کو سالف کرنے کی کیپیلٹی رکھتا ہے اب لینگویجز کی بات کریں تو یار لینگویجز میں یہاں پر گجراتی 4.4 ایکس فیر ٹوکن فرام 145 to 33 تو گجراتی لینگویج تلوگو مطلب کی انڈینز ہے ٹھیک ہے تمیلی تمیلی ماراتھی ہے ہندی ہے 2.9 کی ہے اردو کی بات کریں تو یہاں پر اردو جو ہے وہ 2.5 ایکس فیر ٹوکن انہوں نے کافی اچھی ہے یار اتنی زیادہ نہیں کی لیکن انہوں نے کافی زیادہ اس پر کام کیا ہے ارائبیک ہے پرشین ہے ریشین ہے کورین ہے ویٹنام کی لینگویج ہے چائنیز ہے جیپنیس ترکیش اٹیلین جرمنی سپین پورٹوگال اور فرینچ اینڈ انگلیش جو ہے وہ 1.1 ایکس کی ہے اس لئے کہ سب کچھ ہی انگلیش میں ہے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اب اگر اس ویڈیو کو ہم ایک بار دیکھیں اگر کوپی ریٹ نہ آگیا تو مزید کی بات یہ ہے کہ ڈیفرنٹ لینگویجز میں جو ہے اب آپ اپنی لینگویج میں بھی جو ہے اس کو سمجھا سکتے ہیں اس سے بات کر سکتے ہیں اوپر جا کے میں کچھ ویڈیوز آپ کو دیکھاتا ہوں جس سے میں کافی زیادہ متاثر ہوں سب سے پہلے والی جو ویڈیو جو مجھے پرسنلی بہت زیادہ اچھی لگی ہے وہ ویڈیو یہ ایڈیوکیشنل پرپس پہ ہے جو کہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے میں آپ کو ویڈیو پوری دکھاؤں گا نہیں لیکن اس کا جو مورل ہوں بتا دیتا ہوں کہ ایک بچہ اور ایک فادر بیٹھا ہوں ٹھیک ہے جی پیٹی کے سامنے میں ایک 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 چارٹ اوپن کیا ہوں جس کی اینگلز اور جو سالو ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں جی پیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ جی پیٹی یہ جو میں اینگل یا پھر یہ لائن ہے اگر اس کو میں یہاں سے ایسے لے کر جاتا ہوں تو یہ کونسا اوالر اینگل کہلائے گا اگر میں 90 ڈگری کو اوپر لے کر جاتا ہوں یا پھر 180 کرتا ہوں اگر اس کو میں کرتا ہوں تو یہ کیسے کیسے اس کو ریزولف کرے گا تو یار یہ چیز جو ہے نہ ٹیچرز کی بینڈ بجا دینے والی ہے کیسے کیونکہ ایک طرف آپ ٹیب رکھوڈ چیٹے بھی آپ کے ساتھ ہی کام کر رہے تو وہ آپ کا ایک طرح سے ٹیچر ہوگا وہ آپ کا اسسسٹنٹ ہوگا تو آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ 100% تو خیر نہ کہو لیکن 90% آپ کو ضرور بتائے گا اور میرے خیال سے ہمارے یہاں پاکستان کی اگر میں بات کرنے جو ایجوکیشن لیول ہے ہمارا بلکل ہی بیکار سا ہے ٹھیک ہے اسے پڑھنے کی خیر پڑ تو ہم سب بھی رہے ہیں پھر بھی لیکن اوورال اس لیول لگا نہیں ہے جو ٹیچرز ہمارے سکھانے والے ہیوی ہیوی فیسز لیتے ہیں کمپیر ٹو جو فیسز اور جتنے ہزار روپے ہم وہاں پہ انویس کرتے ہیں اپنے ٹیچرز پہ ٹوٹرز پہ ٹھیک ہے تو اس سے بہتر ہے جی پیٹی خرید لو اس پہ ایزی لی اپنا جی پیٹی اوپن کرو اچھا اس کا بھی ایک میں کوئی وے فائنڈ کروں گا کس طرح سے آپ اس کو پرچیس کر کے لگا سکتے ہو لیکن ابھی اس پہ ورکنگ میری جاری ہے ٹھیک ہے آپ اس طرف ایک طرف جی پیٹی دوسری طرف آپ کا کام تو آپ سے پوچھو گی کوششن مطلب پوچھو گی لائک اگر یہ چیز ایسے ہوگی تو اس کو ہم اس طرح سے کیسے لے کر چلیں گے تو یہ آپ کو ایون ایچ اینڈ ایوری تنگ جو ہے بلکل کلیر بتائے گا اور ایسی پرفیکٹلی بتائے گا کہ یار میں تو اس کا جو ہے دیوانہ سو گیا اور میں کسی بھی حال میں اس چیز کو ضرور کنسیڈر کروں گا کیونکہ آنے والی کچھ سالوں میں اس نے بیٹ بجا دے نہیں ہے جار سب کچھ اور یہاں پر میں اس ویب سائٹ کا لنک دیسکرپچن میں بھی دے دوں گا باقی فردر چیزیں جو ہے آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ دوگ والی ایک ویڈیو ہے وہ بتا رہے کہ بتاؤ بھئی مجھے یہ کیا ہے یا پر لک لیک دیت وہ ساری چیزیں یہاں پر بتا دے گا یہاں پر اگر آپ اور اس چیز کو دیکھیں تو جو جی پی ٹی فور میں اس نے موبائل کیمرہ سے اپنے ڈاکو دیکھا رہے تو جو جی پی ٹی ہے ٹھیک ہے جی پی ٹی فور او وہ بات بھی اسی طرح سے کر رہا ہے جس طرح سے ہیومن بینگ جو کرتے ہیں ڈاکس اور چیزوں سے پاکستانیوں کو میں نہیں کنسیڈر کرتا اس چیز میں ٹھیک ہے اوورال پورے ورلڈ میں جو بچوں سے یا پھر جی پی ٹی فور وہ بھی سمجھتا ہے کہ کس کے ساتھ کس بیہیوئر میں اس نے کیسے بات کرنی ہے تو یہ جو ہے آنے والے سالوں میں اور مزید اس چیز کو بڑھائے گا اور ملکہ ایسی بہت سی سٹاک ویڈیوز ان کے پاس یہاں پر پڑھیں سٹاک ویڈیو نہیں ملکہ ویڈیوز پڑھیں ان کی کہ آپ جا کر اگر ان کو ایک ایک بار دیکھیں ملکہ کچھ کچھ سیکنڈز کی ہیں کہ اب یہ بہنانا پڑھائے ٹھیک ہے ایپل ان بہنانے سے پوچھیں گے ملکہ کمہ لگائے ٹھیک ہے تو آگے فردر میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی جی پی ٹی فور کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر تو یہاں پر جی پی ٹی فور میں نے او جو ہے وہ لاؤن کر لیا ہے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس میں میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے دو دن کی سرچس پہ وہ کیا ہے ابھی آپ کو بتاؤں اچھا ویڈیو دولی لمبی ہے لیکن یار اوورال اس میں جو چیزیں ہیں وہ ساری ایکوریٹ میں نے بتائی ہیں وہ اس طرح سے اگر کچھ انیس بیس ہوتا بھی تو آپ مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کو وہ جو ہے ایکزیکلی وہ ساری چیزیں کر دوں گا تو یہ رہا میرا جی پی ٹی فور او اگر میں اس کو یہاں پر دکھاؤں آپ کو تو میں پاس 3 جی پی ٹی جو ہے جو ابھی کرنٹلی سلیکٹڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر چیننگز آئی ہیں اس میں وہ بھی کافی زیادہ چیننگز آئی ہیں یہاں پر میں جو اپنے پریویس سرچس کی ہیں وہ میں ہاں پر جو ہے ہائٹ کر دوں گا تو یہاں پر اگر چیننگز کو دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو اوورلے ہے اس کو تھوڑی بہت چیننج کی ہے یا یو آئی جو ہے اس کا چیننج کی ہے میں پوچھتا ہوں ہائے جب پہلے جب ہم یو آئی اس طرح سے بات کر دے تھے تو ہمارا میسیج یہاں پریش ہوتا تھا اور جو جی پی ٹی تھا وہ اس جگہ پر ہمیں اسی طرح آنسر کرتا تھا لیکن اب لیک 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 ایسا ہے کہ ہم کمیونیکیڈ کر رہے ہیں کسی دوسرے بندے سے مطلب کہ یہ ہے رو بوڈی جی پی ڈی ہے اے آئی ہے لیکن اب ہمیں جی پی ڈی ہے جی پی ڈی ہے اس کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں اور کافی زیادہ ایک ہیوی چیز اس نے دی ہے ایک اور چیز میں نے یہاں پر جو نوٹ کے ہوں میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں اب یہاں پر اگر دیکھیں تو میرے پاس کلر سکیم پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کلر سکیم کو ری اپلوڈ کرتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اپلوڈ کرتا ہوں اپلوڈ کرنے کے بعد میں ایسے بولتا ہوں کہ مجھے یہاں پر ایکوریٹ کلر سکیم چاہیئے ٹھیک ہے یہ ہے ایکوریٹ ہی لیکن اسپیلنگر غلط ہو جائے کوئیشو نہیں تو اب یہاں پر میری ایمیج جرنیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے جی پی ٹی میں تھوڑا بہت ٹیکسٹ کا مسئلہ ایمیجز میں آ جاتا ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ ریکنائز نہیں کر پاتا اس کے اندر ٹیکسٹ گیا ہے اور میں نے اس کو کیسے لکھنا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ ایمیج تو بہت عالی سے عالی اس میں بنا سکتے ہو مطلب کہ زبردس بنا سکتے ہو لیکن ٹیکسٹ بیس ایمیج تھوڑا بہت آپ کو ٹائم دے سکتا ہے مطلب کہ لگا سکتا ہے اب یہاں پر دیکھیں تو اس نے مجھے جرنیٹ کر کے یہ دے دیں لیکن اب یہاں پر جو ٹیکسٹ ہے اس نے کافی زیادہ اس پر ورک اوٹ کیا ہے ٹیک ہے اس کو میں ڈاؤنلوڈ نہیں جب تک میں نے کی تو تب تک نہیں آئے گئے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور اوپن کر گئے یہاں پر اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس نے کچھ فیسز ایڈ کی ہیں ٹیک ہے اب ٹیکسٹ کو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو نیچے والا ٹیکسٹ بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اوپر والا دی کلر بھی فیل ٹیک ہے یہاں پر وہ آ رہا ہے اور نیچے پتہ نہیں کون سی لینگویجز میں جو ہے اس نے جنرنیٹ کر کے دیا ہے یہاں پر کلر سکیم ٹیکس پر تھوڑا سا اس کے ایشو ضرور ہے اور اگر ہم ڈائریکلی اس کو کوئی بولیں کہ بھئی مجھے چاہیے تھم نیل کوئی بھی رینڈم سا کر لیں ٹیک کا بول دیتے ہیں ٹیک ریلیٹڈ ٹیک ہے ٹیک ریلیٹڈ اس کو کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا جو تھم نیل ہے وہ جنرنیٹ کر دے گا پہلے جو یہ لوگ پہلے جو اس کا جنرنیشن تھا وہ کچھ الگ ٹائپ کا تھا لیکن اب تھوڑا بہت ڈیفرنٹ آیا ہے جنرنیٹ بھی جو کر رہا ہے وہ الگ ٹائپ کی کر رہا ہے پہلے جو آتا تھا وہ جنرنیٹ اوپر آتا تھا اور ڈائریکل ہو جا اب یہاں پر انویشن دیکھیں اس کو میں نے بتایا بھی کہ یوٹیب تھم نیل چاہیے لیکن پھر بھی اس نے چھوٹا والا کیا کیوں کیوں یہاں پر میں نے چھوٹی پکچر دی تھی اگر میں نیو چیٹ میں جا کر اس کو بولتا ہوں مجھے چاہیے بھئی اس کو کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نیو چیٹ میں جاتے ہیں اس کو بولتا ہوں یہ مجھے تھم نیل فار یوٹیوب ٹیک ریلیٹڈ چاہیے ٹیک ریلیٹڈ اور میں ساتھ میں یہاں پر کر دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں یہ یوٹیوب کیلئے تھم نیل جنرلیٹ کرے گا یا پھر وہ ہی چھوٹا والا کرے گا تو میرے خاص سے اس کو یہاں پر ہمیں سائزز بھی بتانے پڑیں گے کہ اس کا کیا سائز ہے تو اب اس کو ہم نے سائز بھی یہاں پر given دے دیا ہے میکا ٹولو ایٹی بائے سیون ٹونٹی فار یوٹیوب اس سے پہلے میں نے کافی اچھے بنائے تو وہ فل میں بھی دے رہا تھا لیکن اب بھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے کر رہا ہے اگر کچھ رہ گیا تو مجھے بتائیے کہ آگے میں ایک کانٹینیو سیسٹیس کو کور اپ کروں گا تو آپ کو بہت سی چیزیں کور اپ ہو گئی ہیں اگر کچھ رہ گیا تو مجھے بتا دیگے میں آپ کو کومنٹس میں بتا دوں گا اور نیکس ویڈیو بھی بتا سکتا ہوں تو خوششریہ آباد رہیے مجھے بھی اپنے دوم میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیشتے ہیں گوڈ بائی